الیکشن کمیشن میں میں پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سمات اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استعداد مسترد کر دی گئی الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سب پندرہ واضح ہے کہ دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں اکرام اللہ نے کہا آئین یہی نہیں کہتا کہ ہم بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کا حکم دیں میمبر کمیشن نے کہا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن سمات کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے ہدایت کی تھی کہ دوبارہ پارٹی الیکشن کرائے جائیں وکیل اکبر ایس بابر نے کہا اسی حوالے سے اپ ڈیٹس جان لیتے ہیں شاکر اباسی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی سے شاکر ابڈیٹ کیجئے گا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستیں تھی ان پر سمات اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان میں جاری ہے چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن کیس کی سمات کر رہا ہے اور پندرہ درخواستیں جو ہیں وہ پی ٹی ای انٹرپارٹی کے خلاف جائیں وہ آئیں تھی اس وقت جو ہیں وہ متعدد جو درخواستیں ہیں ان کی سمات جاری ہے اور سب سے پہلے پی ٹی گئے کہ بانی رکن اکبر ایس بابر ان کی طرف سے دلائل دیئے گئے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی ای انٹرپارٹی دخابات جو ہیں وہ آئیں پی ٹی ای ان کی خلاف ورزی ہیں اکبر ایس بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی تھی کہ دوبارہ پارٹی الیکشن کروائے جائیں الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بعد دو دن کے اندر الیکشن کروا دیا گیا نہ ووٹر لسٹ بنی نہ کوئی اور متظمات کیا گیا بند کمرے میں ایک شخص کو شیرمن بنا دیا گیا نہ کاغذات نامزدگی ہوئی نہ سکروٹنی اور نہ ہی فائنل لسٹ لگی میبر کے پیکے نے اس سے استفسار کہ آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑے تھے کہ آپ کی میبرشپ ختم نہیں ہو چکی جس پر وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ نہیں ختم ہوئی اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے ہم الیکشن نے قبل مرکزی آفس معلومات بھی لینے گئے تھے لیکن کسی نے مجھے کاغذات نامزدگی نہیں حاصل کرنے دیئے وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ مجھ سے بہتر الیکشن کمیشن جانتا ہے کہ انٹرپارٹی انتخابات کیسے ہوتے ہیں تیس نومبر کو انٹرپارٹی انتخابات کے لیے کمیشن بنتا ہے اور دوست ستمبر کو انتخابات ہو جاتے ہیں انٹرپارٹی کا طریقہ کار ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کاغذات کی جانج پڑھتا ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں میبر کے پین کے نے کہا کہ آئین میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ آئین کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ آئین کے مطابق ہی الیکشن نہیں ہوئے اس کے لئے میبر کے پین کے نے کہا کہ آپ آئین کو چیلنج کر رہے ہیں یا انٹرپارٹی انتخابات کو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کو تصریم ہی نہیں کرتے کیونکہ الیکشن تھے ہی نہیں الیکشن کروانے والے تمام افراد پر موطل کیا جائے انتخابات کے لیے نیا کمیشن جو ہے بنایا جائے وکیل نے کہا اکبر ایس بابر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام شوائد کمیشن کو فرام کی ہیں ہم انتخابات کا شدول مانگتے ہیں پارٹی آفیس گئے تھے پارٹی آفیس سے ہمیں جواب ملا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ساتھ ساتھ جو راجت تاہر نواز عباسی ان کے وکیل بھی الیکشن کمیشن کے پیس بہت شکریہ ہمیں